بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کی اہم میٹنگ جو 8 جولائی کو ہوئی ہے اس کے بہت سے جو فیصلی ہیں وہ منظریام پر آ چکے ہیں اور آپ اسے با خوبی اگاہ بھی ہو چکے ہوں گے لیکن اس کی فائنلی ڈیٹیل کیا ہے اس چیز کے بارے میں ہم اگاہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں تو سب سے پہلی جو ہمارے چینل پر آج جو فرس ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ کو ہم بقاعدہ ثبوت کے ساتھ جو سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو اسی ثبوت کے ساتھ ہم آپ سے بات کریں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس حکومت نے بزابطہ طور پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں سکول کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو چولائی کو یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی لیکن وزیر تلیم شفقت محمود کی جو والدہ صاحبہ ہے وہ انتقال فرما گئی تھی جس کی وجہ سے جو میٹنگ تھی وہ ڈیلے ہو گئی تھی اب جو میٹنگ ہوئی ہے آٹھ چولائی کی اس میں کچھ باتیں جو ہیں سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں اگست نہیں اب ستمبر میں سکول کھولیں گے بین سبائی وزرائی تلیم کانفرنس کے اہم فینسلے کر لیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کانفرنس کے فیصلوں کو ان سی او سی کل صبح جائزہ لیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس جو بھی فیصلے ہو چکے ہیں اس میٹنگ میں اس کا فیصلہ صبح تک فائنل ہو جائے گا کرونا وبا کی شدت کے تناثر میں تاریخوں کی رد و بدل بھی کی جا سکتی ہیں ڈیر سٹوڈنٹس حکومت نے جس ستمبر کے پہلے ہفتے میں تلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ستمبر سے پہلے ہم دو اجلاس بلائیں گے تمام صبح وزراء کے ساتھ تاکہ ہم اس میں یہ بتا سکیں کہ کیا تلیمی ادارے کھول لیے جائیں یا نہیں کھولے جائیں گے اس کے لیے جو ہے کل فائنلی تمام ریپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی جائے گی دوسری بات ایکزیمز کے بارے میں بہت سٹوڈنٹس پریشان ہیں تو اس میٹنگ میں یہ بھی فائنل ہوا ہے کہ تلیمی اداروں کو ایسو پیس کے ساتھ امتحانات لینے کی اجازت بھی ہوگی ڈیر سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹ ٹریڈیشنل ایکزیمز دینے جا رہی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تو خوشی کی بات ہے کیونکہ وہ ٹریڈیشنل طور پر پیپر دے سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی جو پرابلم آ رہی ہے وہ آن لائن سٹوڈنٹس کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں تو اسی طرح جو ہے کل صبح انسی او سی آج کی ہونے والے تمام اہم فیصلوں کا صبح جائزہ لے گی اور تمام جو ہے جو بھی میٹنگ میں فائنل ہوا ہے اس بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دے گی کیونکہ کرونا وبا کی شدت کے تناثر میں تریخے بھی تبدیل ہو سکتی ہیں اس وجہ سے اس کی جو ہے رد و بدل کی جا سکتی ہے تو یہی گوڈ نیوز ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ اب ستمبر میں سکول سکول نے جا رہی ہیں اور جو پیرنٹس ہیں ان کو بچے جو ہیں ان کے اب مزے ختم ہونے کو ہیں وہی پر میں آپ کو دوسری بار ڈیٹیل سٹوڈنٹس بتاتی چلوں کہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن نے سکولز اگست تک بند رکھنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے ملک بھر میں جائز مطالبات کے لیے پور امن احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس جہاں پر گورنمنٹ کے ادارے جو ان کے ملازم ہیں وہ تو اپنا گزارہ کر رہی ہیں وہی دوسری طرف جو پرائیوٹ سکول کے تیچرز ہیں وہ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی ہیں کیونکہ کئی لڑکیوں کا روزگار بھی انہی سکولوں سے جڑا ہوتا ہے اس وجہ سے جو پرائیوٹ سکول کے ہیڈے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم احتجاج کریں گے کاشش مرزا کا کہنا ہے اور لاہی عمل مشاورت سے تیہ کرنے کے بعد وہ تمام فیصلے سامنے لے کر آنگے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح ایسو پیس کے تحر سکول بھی کھولے جائیں تاکہ ہم جو سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ بحال ہو سکے تو اس طرح انہوں نے ملک بھر میں جائز مطالبات کے لیے پور امن احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید بھی ہی ہے کہ جس طرح سرکاری سکول کے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بینیفٹ مل رہا ہے اسی طرح پرائیوٹ سکول کے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بھی ایک پلیٹ فارم مل جائے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی